بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بلکم برائیٹ آئیڈیاز آپ کے آئیڈیاز خوبصورت ہوں گے تو آپ کے آنکھیں اور بھی زیادہ حسین لگیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لئے ہمیں کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے یہ آلیب آئیل ہمارے پاس موجود ہے دوسری چیز ہمارے پاس موجود ہے آلمنڈ آئیل تیسری چیز ہمارے پاس موجود ہے کیسٹر آئیل یہ بادام کا تیل اور یہ ارنڈی کا تیل جسے کہتے ہیں اور فورتھ ون is ایویون کے کیپسول جو کہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹمین اے کے کیپسول ہیں یہ 400 ایم جی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 400 ایم جی کے میں نے کیپسول لیا ہے اور جو مین چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک اول مسکارا بوٹل جس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور ہم نے اس کو اس آئیل کو اس مسکارا بوٹل کے اندر سیف کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے ہر مسکارا بوٹل کے اوپر کی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو مسکاری کے برش کو تھوڑے مشکل سے اندر جانے دیتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے یہاں سے نکل جائے گی یہ دیکھیں ویورس یہ یہاں سے نکل جائے گی اور یہ بوٹل کا جو ہول ہے جو سراخ ہے وہ بڑا ہو جائے گا جو کہ آسانی سے اوئل پھر اندر جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ اوئل کو یہ بوٹل کو اس کیپ کو دوبارہ سے یہیں پہ اٹیش کر دینا ہے تاکہ یہ اوئل جب آپ مسکاری کی بوٹل کو یوں رکھیں گے تو پھر یہ اوئل اس میں سے نہیں گرے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کیا کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں ایک ایسا برطن لینا ہے یا ایسا وہ لینا جس کا جو ہے آخر کا سیرا جو ہے ایسا ہو جو مسکاری بوٹل کے اندر ایزی لی جا سکے ہم اس اوئل کی بوٹل کو کھولیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اوپن کیا ہے اس طریقے ہم اس کو اوپن کریں گے بیورس اور اس میں ہم نے ایک تی سپون ہم نے اولیو اوئل کا لینا ہے اور جب آپ اولیو اوئل کو وہ کر دیں تو پھر آپ نے اس کو واپس سے دبا کر واپس اندر کر دینا ہے اس سے آپ کا اوئل جو ہے وہ گرتا نہیں ہے یہ دیکھیں بیورس یہ پھر سے سیل پیک ہو چکی ہے اس سے آپ کا اوئل کبھی بھی نہیں گرے گا دوسری چیزیں ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے ایلمنٹ آئل بادام کا تیل وہ بھی ہم نے ون ٹی سپون لینا ہے لینا ہے یہاں یہ سب سے ادھا تھک یہ ہوتا ہے اوئلز میں اور یہ بالوں کے لیے بہت 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 ہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ویورس اور جو ہمارے پاس موجود یہ دیکھ سکتے ہیں اب ایویون کا کیپسول یہ آپ نے اس میں ایک ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کی ٹپ کو بہت ہی آرام سے کٹ کرنا ہے تاکہ اس کا اوئل کے لیے ہو جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوئل اس میں اس طریقے سے نکلا ہے اور آپ نے ویٹیمن ای کی کیپسول کو اسی طریقے سے اس کے اندر دبا کر آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا آئل تی تیار ہوا ہے جو کہ آپ ایزی لی ایک منت تک اپنے آئی لیشز پہ آئی بروز پہ لگائیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا بہت ہی ایزی لی آپ کے پاس چلے گا بہت ہی بہت ہی کم بہت زرہ سی مقدار میں اور یہ لگتا ہے آئی لیشز پہ اور آئی بروز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم ہے اس کے بعد ہم نے یہ بوٹل میں ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس یہ بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر جا چکا ہے اس میں جتنا بھی آئیل ہے آپ نے سارا کا سارا اس کے اندر ڈالنا ہے اور ابھی یہ گر سکتا ہے لیکن جب آپ یہ چیز اس کے اندر دوبارہ سا ٹیسٹ کر دیں گے تو یہ آئیل اس کے اندر سے لیک نہیں ہوگا اور آپ کو یوز میں بھی آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یوز کر کے اپنی آئیل ایلیشز پہ یوز کرنا ہے اور اپنی آئیبروز پہ یوز کرنا ہے اور آپ ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ بہت دیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ایک مہینے کے اندر ہی آپ بہت بہت بیسٹ آئل ہے یہ میں نے خود یوز کیا ہے اور بہت انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پہندہ ایور تو آپ میں ضرور کمنٹ نے بتائے گا کہ ہماری آج کیسی لگی ہے اور اپنا بہت در خیال جو کہ آپ کی پسند کی ہو اور اپنا بہت در خیال رکھے گا اور تھینک یو سو مچ آپ کا بہت ہی فیڈ بیک کے لیے جو آپ اتنا پیار پیار دیتے ہیں ہمیں بہت پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں بہت پیاری دعائیں دیتے ہیں اس کے لئے بہت دیدہ شکریہ اور اپنا بہت دیتے ہیں اللہ حافظ